موسیقی کشمیری پندت ہے یہ ایک بہت بڑا بہتی انوسنٹ بچا تھا ہمارے پیچھے تیس سال سے ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ آج مجھے لگا ہے کہ یہ کشمیریت کے نام پر دبا ہے جہاں کے جو کشمیر کے جو انٹلیجر لوگ ہیں جو مسلم مجھاٹی لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہے کہ کشمیری پر جو آج دبا لگا ہے یہاں ہمارے کشمیر میں اس کے لئے ہم سب لوگوں کو مل کے سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جو بچے روز مارے جا رہے ہیں روز ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور ہماری جو بہنیں جو چھوٹی بیٹیاں جو بدوا ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے جو چھوٹے یتیم ہو رہے ہیں میں جہاں آکے اس کے ماں کو دیکھا اس کے میسیس کو دیکھا اور چھوٹی بچی پانچ سال کے بچی کو دیکھا کلیجہ فٹ جاتا ہے انسان کا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہے یہ کب تک ہم ملداشت کریں گے یہاں کی جو سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کو سیریس لینا چاہے اگر یہاں کی سٹیٹ ایڈمیسٹریشن جو ہے یہاں ہماری سرکار ہے یا سنٹرل سرکار ہے ایسے چیزوں کو سیریس نہیں لے سکتی ہے تو ہم سب کو پھر مرنا ہی ہے لہٰذا میری گزارش سرکار سے سنٹرل اور سٹیٹ گورنمنٹ سے گورنر صاحب سے کہ ان گھر کے طرف دیکھنا چاہے کہ یہ گھر اجڑ گیا ہے یہ گھر ہی ختم ہو گیا ہے پیچھے تیس سال سے ہمارے ساتھ چاند بشاندہ رہا ہے اور جو گاؤں ہیں یہ بہت ہی اچھا گاؤں ہیں یہاں بلکل کوپریشن ہیں کوئی خلاف نہیں ہے کسی کو کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے تو لہٰذا مجھے لگتا ہے آج کے اس اپسوڈ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کشمیری پر دبا ہے ہماری جو سیول سوسیٹیز ہیں جو انٹریجل لوگ ہیں ان کو آگے آنے چاہے یہاں کی جو ایڈمیشیشن ہیں ان کو اپنے طریقے سے کام کرنا چاہے اس میں ہم سب لوگ زموار ہیں یہاں کی سوسیٹی لوکل سوسیٹی یہاں کے ہمارے گاؤں کے لوگ یہاں کے پڑے لکھے لوگ یہاں کے جو لیڈر ہیں خاص کر کہ آج تک میں نے یہاں نہیں سنا کہ کوئی بھی پولٹیکل لیڈر جو کل ووٹ مانگنے کے لئے آرہا ہے تو یہاں نہیں آیا ہے یہاں سوپی صاحب جو ان کا حمسہ ہے اس کو میں نے اندر دیکھا اور روز اور ان نے بولا کہ یہ پیشتے تین تین سے یہاں ہی ہمارے گھر میں ہیں لیکن کوئی لیڈر جو بڑے بڑے دھوا دے رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں شکلیزم کو زندہ رکھنے کے لئے وہ تو کوئی نہیں آیا ہے وہ کہاں ہے ہم صاحب کو زندہ رکھنے کے لئے دکھا تھے نوینید رہا تھожے جو وہ روزوں کو ایک میسے CDs کیا چاہے چاہے پیوی بائر پاک آئی نوونونونون یہاں ہے نوونونوون